اس ٹاپک کے اندر ہم نے آج اس طرح ون بے ون سیکوینشل ویو میں چلتے آ رہے ہیں ہاؤس پلان کی ڈور ونڈوز کی بات کی انٹیئر فکسچرز کی بات کی تو اب ہم بات کریں گے کہ ہمیں پلان کے اندر ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہوتا ہے ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ اس پلان کے اندر اگر آپ کا بیڈ روم ہے تو اس کا سائز کیا ہے اگر آپ کا بات روم ہے تو ہم نے اس کی ڈیمینشنز کو جو ہے وہ ویدن پلان شو کرنا ہوتا ہے ہم وہ دیکھیں گے کہ اس طرح اور ٹیکسٹ اگر ہم نے ٹیکسٹ کی کمانڈ میں بھی اس بات کے اوپر اسپریس کیا تھا کہ ٹیکسٹ کے بغیر ہماری فائل جو ہے وہ انٹرپیٹ نہیں ہو سکتی اس کی ریڈی بلٹی نہیں ہوتی ہے اگر آپ نے ہم نے کمپلیٹ ایک ڈرائنگ بنا لی اور ہم نے کچھ لکھا نہیں ہے تو نوون نوز سوائے ڈیزائنر بنانے والے کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ اس میں بیڈ روم کون سا ہے اس میں پاوڈر روم کون سا ہے تو ٹیکسٹ اس لحاظ سے ہماری بہت امپورٹنٹ کمانڈ ہے ٹیکسٹ کی کمانڈ سے ہی ہم اس ٹیکسٹ کو لگائیں گے کوشش کریں گے ہم اس کے لیئر بنا لیں تو اب ہم بڑھتے ہیں کیاڈ کی طرف تاکہ ہم اپنا ٹیکسٹ ایڈ کر کے دیکھیں ہاؤس پلان کے اندر یہ ہمارے پاس ہمارا پریویس پلان ہم نے فلار انٹیریئر فکچرز لیئر کو جہاں سے آف کیا ہے تاکہ ہمارے لیئے ہم ٹیکسٹ اور اس کا اپس میں وہ باز وقت اوور لائپنگ ہو جاتی ہے یہ ہمارے پاس ہمارا پلان ہے جس کے اوپر ہم ورک کرتے آ رہے ہیں ہم ایک لیئر اپنی کریئٹ کر لیتے ہیں جس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں ٹیکسٹ تاکہ ہمارا ٹیکسٹ کا جتنا بھی ورک ہے وہ ٹیکسٹ کی لیئر میں رہے اور اس کو ہم بلیک کلر ہم سیم رہنے دیتے ہیں اور اس کو ہم کرنٹ لیئر بنا لیتے ہیں اب بہت کوئک وی بھی میں کروں گا کیونکہ ہم نے کافی دو لیکچر کیے تھے ٹیکسٹ کمانڈ کے اوپر اب بیڈروم سے پہلے کیونکہ ہم نے یہاں پہ ساتھ ڈیمینشنز بھی منشن کرنی ہے سو ہم جو ہے ڈیل آئے سے میئر کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پتہ چل جائے کہ لینٹھ اور ویڈھ جو ہے ہمارا اس بیڈروم اس کی کتنی ہے تاکہ ہمارے لیے ایزی ہو اس کو لکھنا تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارا ہاؤس پلان ہے اس میں ہمارے پاس وائی کمپوننٹ بھی آ رہا ہے اور ہمارا ایکس کمپوننٹ بھی آ رہا ہے سو ہم جب بھی بات کرتے ہیں پلان کی تو ہم نے بتایا تھا کہ ڈیمینشن کی جب بات کرتے ہیں سو ہم سب سے پہلے ہوریزنٹل ڈیمینشن اور دین ورٹیکل سو ٹیکسٹ کی کمانڈ ہم یہاں سے اپلائے کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں اور اس میں ہم کیپس لوک آن کر کے رکھنے لیتے ہیں سو یہ ہمارا بیڈروم ہے اور اس کا جو ہے وہ ہم چاہیں تو ہم سامنے لکھ سکتے ہیں یا چاہیں تو ہم اس کو انٹر کر دیں اور اب ہم اس کی جو ہے وہ دیمینشن لکھ دیتے ہیں یہ اس کا جو ہے وہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ہوریزنٹل ڈیمینشن اور ورٹیکل جو ہے اب ہم درمیان میں اس کا جو ہے وہ بائے اور اس کے لیے ہم کراس کا سیمبل شفٹ پرس کر کے ایکس ہم انٹر کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس اس ٹائم جو ہے یہ سیمبل من گیا بائے کا اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کا تین فیٹ اب اگر ہم چاہیں تو اس کے ساتھ ڈیش ڈال کے زیرو انچز بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں نہ لکھیں تو انڈرسٹورڈ ہے کہ ٹین فیٹ ہی ہے کیونکہ تو یہ ہمارے پاس بیڈروم کا ڈیمینشن ہے ہم موکے کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافی اگر آپ نوٹ کریں تو وہ اس ٹائم ٹیکسٹ کی جو سائز ہے اب ہم کریں گے کہ ہم ایک دفعہ اس ٹیکسٹ کے ہائٹ کو اپروپریئٹ کر لیں گے اس کے بعد اسی کو کافی پیسٹ کر کے لکھتے رہیں گے اب ہمارے پاس فیلحال یہ کافی ٹیکسٹ ہائٹ کام ہے تو ہماریڈی ہم کمانڈ کر چکے ہیں سکیل اینٹر اور ہم اینٹر کرتے ہیں اور ہم اس کے سکیل کو سے کچھ ٹائم پہلے یہ زیرو ہے تو ہم سپوز جہاں پر لے کر رہے ہیں یہ ایکشلی ٹو فیٹ اور فیو انچز وہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ سائز ہے تو ہم اگر اینٹر کر کے دیکھتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے فیفٹین ٹائم بڑھایا ہے ابھی بھی تھوڑا سا یہ اپروپریئٹ نہیں ہے سکیل اینٹر اور ہم اس کے سائز کو تھوڑا سا اگین اس کا 1.5 ٹائم ہم بڑھا لیتے ہیں سو یہ ہمارے پاس ایٹ سیمز اوکے اب ہم اس کو ڈیلیٹ بھی کرنے اس سے پہلے کیونکہ ہم نے باقی دیمینشن کو بھی لکھنا ہے سو ہم ڈی ایلائی کمانڈ لگا کے باقی دیمینشن کو فائنڈ اوٹ کر کے رکھ لیتے ہیں ہمارے دیمینشن ہیں جو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اور دیمینشن جب بھی مجر کرنی ہے ایک چیز کا ہم دوبارہ واپس آئیں جو اپنے خیال رکھنا ہے ہمیشہ انر وال کے انر وال کے مجر کرنے ہے اس میں جب بھی ہم نے دیمینشن ہاوس کی لکھیں گے اس میں ہماری وال تھکنس انکلیوڈ نہیں ہوتی وال تھکنس کو ہم ایکسکلیوڈ کرتے ہیں مائنس کر دیتے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس روم کی ایکس اور وائی کمپوننٹ یہ ہمارے پاس ڈیلائے کمپونن لگائی ہوئی ہم نے یہ ہمارے سامنے آگئی اب ہم کریں گے کیا ہم قیقلی اس کو کرتے ہیں یہاں سے سی او کاپی اور اس کو ہم بیس پوائنٹ کوئی بھی دے لیتے ہیں ہم نے بیس پوائنٹ یہ والا ریلیا ہے اب ہم اس کو پہلے ہر جگہ پر پیسٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لئے آسان ہو یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے ٹیکسٹ یہاں پہ لکھنا ہے یہ ہمارا کچن ہے یہ ہمارا لیونگ روم ہے یہ ہمارا جو ہے وہ کار پورچ ہے یہ ہمارا لان بن جائے گا اور یہ درائنگ روم ہم نے کیا کیا ہے اس سیم ٹیکسٹ ہائٹ سیم ٹیکسٹ کو ہم نے ملٹیپل جگہ پر پیسٹ کی ہے ہم نے صرف دیمینشن کو میر کر کے چینج کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ ہم یہ ہمارا باثروم ہے سی تو ہم اس کو باثروم اور انٹر اب ہمارے پاس اگر آپ دیمینشن دیکھیں سو ایکس کی دیمینشن جو ہیں ہم اس کو سیم کیا کہیں اور ان کو ہم ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کرس گے اور یہ ہے فور فیٹ تو سو ٹین کو ملٹا ہمیں ملٹا ہمیں اور سوہ نے ہمارے پاس سیم یہ ہمارے پاس انٹر اور ہم اس کو بھی بھئی ایک былаی ایک و دو کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ساتھ جو ہے وہ سیم اینٹر ہم ساڑھے ساتھ جو ہے وہ انٹر تو اس کو ہم کلک کر دیتے ہیں اب ہم واپس آتے ہیں یہ ہمارے پاس ریئر پیسج ہے ریئر سپیس بھی کہتے ہیں ریئر پیسج بھی کہتے ہیں تو اس کو ہمیشہ ہم دونوں ڈیمنشن نہیں لکھتے ہیں اس میں ہم نے جو سیٹ بیک لیو کی ہے ہم سمپل اس کو مینشن کریں گے تو بیک سائیڈ میں میں پتا ہے کیونکہ ہم نے فائی فیٹ چھوڑا ہوا ہے تو ہم فائی فیٹ کو سمپلی یہاں پہ مینشن کر دیں گے اس پہ ہم ڈبل کلک کرتے ہیں اس کو ہم انٹر کر دیتے ہیں اور اس کا ہم نے انٹر بھی نہیں کرنا ہم سم نے ہی اس کے ریئر پیسج اور اس کا ہم نے رکھا ہوا ہے فائی فیٹ ڈیش زیرو انچز اور یہاں پہ ہم رکھتے ہیں وائٹ تو یہ ہمارے پاس اس کو ہم رولر کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں تاکہ یہ ایک ہی لائن میں آجائے تو یہ ہمارے پاس ہمارا ریئر پیسج ہے اس کو ہم چاہیں تو اب یہاں سے دونوں کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے دونوں کی دیمینشن لکھنی ہے اب ہم یہاں پہ جاتے ہیں یہ ہمارا جو ہے وہ کچن ہے اس کے لیے بھی ہم ڈی لائے کی کمانڈ لگا کے میر کر لیتے ہیں یہ اگین ٹین ہے اور یہ ہمارے پاس ہم نے سپیس پر ریس کی تو یہ نائن فیٹ اس کا جو ایکس ہے یہ نائن فیٹ 11 انچز اور وائی اس ٹین سو سمپلی جو ہے ہم ایکس کو پہلے 9 فیٹ 11 انچز سو یہ نائن اور یہاں پہ ہے 11 انچز اور یہاں پہ ہے 10 فیٹ اور اس کا کچن 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 اور انٹر یہ ہمارے پاس ہمارے کچن کی دیمینشن ہیں آپ can even delete these lines تاکہ ہماری وزیبیلٹی اور بڑھ جائے اس کا دیمینشن snel ہمارے پاس کمانڈ موجود ہے سو ہمارے پاس کمانڈ موجود ہے اس وقت اس وقت اس پسٹ کریں گے ہم دوبارہ ہمارے کمانڈ ایکٹیو ہو جائے گی پریویس ون and this ون سو ہمارے پاس جو x ہے 16 feet ہم اس کو ریپلیس کر لیتے ہیں 7 and half inches سو 16 feet 7 and half ہم اسی طرح ہی لکھ لیتے ہیں جس طرح ہمارے پاس یہاں مینشن ہے 7 and half inches 10 feet 9 inches تو ہم اس کو 9 inches اور اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں دائننگ ہال ہے یا لیونگ روم ہم رکھ لیتے ہیں اور انٹر کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ہمارے لیونگ روم کا آیا ہے now we will delete اس کمپوننٹس there is no need to mention کیونکہ ہم نے اس کو کر لیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے درائنگ روم ہے ہم کمپوننٹس دیکھ لیتے ہیں جس کی بید پ�ی ہم اس کو mention کر لی x جو ہے that is 10 feet and 6 inches and vertical is 11 feet 3 inches so x یہاں پہ ہم will convert this one into 10 and this is 6 inches and this is 11 feet and 3 inches okay this is fine and یہاں پہ ہم اس کو drawing room so یہ ہمارے پاس drawing room پہ dimensions ہے اور اب ہم last ہمارے پاس ایک line ہے اور ایک ہمارے پاس ہمارا car porch ہے اب car porch کیا ہے یہاں سے ہم measure کریں گے اور یہاں تک لے آئیں گے یہ area کیونکہ ہمیں allowed ہے لیکن یہاں پہ construction نہیں ہو سکتی تو اس کو ہم include car porch کے area میں نہیں کریں گے so mainly ہمارے پاس car porch کے رہی ہے but we can include, ہم نے دیکھا لال ہمیں allowed کرتے ہیں اس کو ہم use کر سکتے ہیں for this space so یہ ہمارے پاس یہاں تک 12 اور یہ ہمارے پاس DLI this one is this one is 12 feet and 3 inches so ہم اس کو یہ ہمارا جو ہے وہ 12 feet and 3 inches and then 12 so یہ ہمارے پاس ہمارا car porch ہے اور اس کا نام ہم کر دیتے ہیں car porch and then last ہمارے پاس ہمارا lawn ہے اس کو ہم lawn کر دیں گے اور یہ 5 feet wide ہے same جو ہم نے already اوپر بھی 5 feet چھوڑا تھا یہاں بھی 5 feet so this is how ہم 5 feet wide یہ اس طرح ہم texting add کرتے ہیں text کی layer کے اندر اور یہ ہمارے پاس quickly last ہمارے پاس powder room جو ہے control c اور v کریں تو یہ ہمارے پاس ایک space بچ گئی ہے ہم DLI کی command لگا کے just this one this is 3 feet and this is 6 and 6 so 6 and 6 اس کا x axis ہے so ہم اس کو powder room کر دیں گے اور powder room نہ کریں صرف powder بھی ہم اس کو use کر سکتے ہیں and this one is 6 and x is 6 اور 6 and y is 3 so we'll just press 3 اور 0 3 feet and 0 inches so یہ ہمارے پاس اس کو انٹر پریس کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہمارا powder room کی بھی ہے اور اس کو ہم delete کر دیتے ہیں تاکہ ہماری visibility انکرید ہو جائے so this is how ہماری texting جو ہے add ہوگی اور اس کا ہم نے text ایک separate layer بنا لیا اگر ہم turn off بھی کر دیں گے تو ہم off بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح ہمارے لئے بہت easy ہے کہ ہم اپنی drawings کے exact placement دیکھ لیں اور exact texting دیکھ سکتے ہیں اس topic کے اندر ہم نے text کم ایک layer بنا کے اپنی texting add کی ہم دیکھا کہ ہم نے mainly ایک text کے اوپر work کیا اور readability دیکھی کہ ہمارے جو plan کا size ہے اور text کی readability جیسے ہی وہ fix ہو گئی ہم نے اسی کو copy paste کیا اور simply ہم نے dli command کا استعمال کیا ہم نے اپنی dimensions کو measure کر کے رکھا اور انہیں dimensions کو اپنے text کے اندر add کیا so i hope with passage of time one by one ہم جترے components plan کے اندر add کرتے جا رہے ہیں ان سارے components سے ہمارے plan completion کی طرف بھی جا رہے ہیں اور plan کی جو visibility ہے وہ اور attractive ہوتی جا رہی ہیں